موسیقی ناظرین ملی ڈیجیسٹ میں آپ کا استقبال ہے میں مبارک امری بھارت کی ایک سختگیر ہندو تنظیم نے دہلی ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کر کے دعویٰ کیا ہے کہ تاج محل اصل میں راجامان سنگھ کا محل تھا بعد میں شاہ جہاں نے صرف اس کی مرمت کروائی تھی درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ عدالت بھارتی حکومت کو ہدایت کرے کہ وہ تاج محل سے متعلقہ تاریخی حقائق کو درست کر کے دوبارہ تاریخی کتابیں شایع کرے جبکہ عدالت نے اس درخواست کو رد یا پھر سماعت کے لیے منظور کرنے کا فیلحال فیصلہ نہیں کیا ہے پبلک انٹریسٹ کی یہ عرضی ایک سختگیر ہندو تنظیم ہندو سینہ کے صدر سرجید سنگھ یادو کی طرف سے دائر کی گئی ہے درخواست میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ تاج محل اصل میں راجہ مان سنگھ کا محل تھا جس کے بعد میں مغل شہنشاہ شاہ جہاں نے محض مرمت کروائی تھی اور یہ مغلوں کی تعمیر نہیں ہے ہندو سینہ نے اپنی درخواست میں کہا ہے کہ عدالت مرکزی حکومت اور کیلوجیکل ڈپارٹمنٹ اور اتر پردیش حکومت کو حکم دے کہ وہ تاج محل کی تعمیر سے متعلق غلط تاریخی حقائق کو تاریخ کی کتابوں سے ہٹا دیں اور اس کی جگہ صحیح حقائق پر مبنی نئی تاریخی کتابیں شائع کی جائیں عرضی گزار نے عدالت سے یہ بھی درخواست کی ہے کہ وہ بھارت کے آرکیلیجیکل ڈپارٹمنٹ کو حکم دے کہ وہ تاج محل کے دور اور راجہ مان سنگھ کے محل کے وجود کے بارے میں تفتیش کر کے اپنی ریپورٹ پیش کرے سرجیت یادو نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے تاج محل کے بارے میں کافی گہرہ مطالعہ اور تحقیق کی ہے اس کے مطابق تاریخ کے حقائق کو درست کرنا اور لوگوں کو تاج محل کے بارے میں صحیح معلومات فراہم کرنا بہت ضروری ہے اس کا کہنا ہے کہ انہوں نے تاج محل پر کئی کتابوں کا جائزہ لیا اور ایک کتاب میں لکھا ہے کہ شاہ جہاں کی ایک اہلیہ آلیہ بیگم تھیں اور ممتاز محل کا کوئی ذکر نہیں ہے درخواست گزار کا کہنا ہے کہ یہ حویلی کبھی گرائی نہیں گئی تاج محل کا موجودہ ڈھانچا کچھ چینجز اور تجدید کاری کے سوا کچھ نہیں ہے جو پہلے سے ہی موجود تھی حالانکہ یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ محبت کی یادگار اور دنیا کے اجائبات میں شامل تاج محل کے حوالے سے تنازوات کوئی نئی بات نہیں ہیں اس عمارت کو مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی بیگم ممتاز محل کی یاد میں سترونی صدی میں آگرہ میں تعمیر کروایا تھا لیکن رائٹ ونگ ہندو توپرست جماعتیں اور ایسی سختگیر تنظیمیں مغلوں کی تعمیر کردہ دیگر کئی اہم تاریخی عمارتوں کی طرح تاج محل کو بھی ایک ہندو مندر ہونے کے دعویٰ کرتے رہی ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ دہلی کا لال قلعہ جامعہ مسجد اور اس طرح کی دیگر تاریخ عمارتیں مغلوں کی تعمیر کردہ نہیں بلکہ ہندو راجاؤں کی دین ہیں ایسی بشتر عمارتوں کو یہ سختگیر ہندو اپنا قدیم مندر بتاتے ہیں اور اس کے لیے ایک مہم بھی چلا رکھی ہے ہندو توہ کے علمبردار اور خود کو مورخ قرار دینے والے مراتھی برہمن پرشتم ناگیش اوک نے نائنٹین سکسٹی فائی میں تاج محل تیج محلیہ کے نام سے ایک کتاب لکھ کر اس تنازع کو ہوا دی تھی اوک مسلمانوں کے مقدس ترین مقام کعبہ اور مسیحیوں کے مذہبی مقام ویٹیکن سٹی کو بھی ہندو مندر قرار دے چکا ہے انہوں نے تاج محل کو شیو مندر ثابت کرانے کے لیے عدالت سے بھی رجوع کیا تھا تاہم سپریم کورٹ نے دو ہزار میں ان کی درخواست مسترد کر دی تھی لیکن وہ کے نظریے کی بنیاد پر تاج محل کے حوالے سے مختلف عدالتوں میں کیس دائر کرنے کا سلسلہ چلتا رہا ہے اور تازہ ترین معاملہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے حالانکہ اگسٹ دو ہزار سترہ میں آرکولوجیکل سروے آف انڈیا نے اپنے ایک واضح بیان میں کہا تھا کہ تاج محل میں کسی مندر کے آثار اور اس کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے موسیقی